موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامین کو ابو موسیٰ کی طرف سے اسلام علیکم محترم ناظرین بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ گلیوں اور بازاروں میں رنگا رنگ کے بیس بدلائے ہوئے گداغر بھیک مانگنے آیا کرتے تھے کوئی کوڑی کوئی لنگڑا کوئی اندہ نظر آتا تھا مگر سبی نے یہ سوانگ بھیک مانگنے کی خاطر ہی رچائے ہوتے تھے کچھ خانہ بدوش بھی ہوتے جو ٹولیوں کی شکل میں اپنی انتہائی بے سوری تانے لگا کر پیک مانگتے تھے گداغروں کی اتنی اقسام ہوتی ہیں اور اب بھی ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی لیکن ان سب میں ایک نوکھی مخلوق بھی ہوتی تھی اور یہ تھے شاہ دولہ کے چوہے چھوٹے سروں والے معصوم اور معذور بچے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بچے کون ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل موسا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ چھوٹے سروں والے معصوم اور معذور بچے ہمیشہ سبز چولے میں ملبوس ہوتے ہاتھ میں کشکول اور ہمیشہ سار کو منڈائے ہوئے نہ یہ مکمل سمجھدار ہوتے اور نہ ہی مکمل طور پر باگل ہوتے بس اس کے درمیان یہ کسی قسم کی مخلوق تھے ان کو دیکھ کر بچے دیوانہ وار ان کے پاس جمع ہو جاتے مگر ان کی شکلیں دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بھاگ بھی لیتے یہ چوہے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں کی بجائے زیادہ تر گلیوں کا رخ کرتے یہ خود بخود بھیک مانگنے نہیں آتے تھے ایک آدمی ان کی نگرانی پر معمور ہوتا جسے عرف عام میں ٹھیکے دار کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ان مظلوموں کو گجرات کے حضرت شاہ دولہ کے دربار کے کسی مجاور سے قیمت ادا کر کے ٹھیکے پر لے آتا اور ان سے بھیک مگوا کر اپنی دال روٹی چلاتا یہ ٹھیکے دار چوہوں کو کشکول دے کر بھیک مانگنے کے لیے گلیوں میں بیج دیتا اور خود گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرتا اس وقت بھیک میں پیسے کے علاوہ آٹھا دال چاول اور دیگر کھانے پینے کی اشیاں بھی دی جاتی تھی ہر گلی سے بھیک مانگنے کے بعد یہ چوہا اپنے ٹھیکے دار کے پاس آتا کھانے پینے کی سب اشیاں اس کے بڑے سی تھیلے میں ڈال دیتا اور جو کچھ پیسہ وغیرہ ہوتا ٹھیکے دار کو دے دیتا اور پھر ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری گلی یہاں تک کے شام ہو جاتی اور ٹھیکے دار اپنا تھیلہ اور جیب بھاری کر کے اگرے روز کے لیے رخصت ہو جاتا چوہے کے حصے میں دو وقت کی روٹی یا لسی وغیرہ ہی آتی جو کوئی خدا ترس آدمی اسے کھلا پلا دیتا ورنہ ٹھیکے دار تو روٹی بھی مشکل سے ہی دیتا مزید ستم یہ ہوتا کہ اگر کوئی نیک دل انسان کسی چوہے کو موسم کے لحاظ سے کوئی کپڑا وغیرہ دیتا تو ٹھیکے دار وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ایک طویل عرصے تک بھیک مانگتے مانگتے اگر کوئی چوہہ بڑاپے کی حدوں کو چھونے لگتا تو ٹھیکے دار دربار کے کسی مجاور سے نیا چوہہ ٹھیکے پر لے لیتا سبز رنگ کے چوگے پہنے چھوٹے سروں والے یہ معصوم بچے جن میں سے بیشتر ذہنی معذور اور گونگے بھی ہوتے ہیں ان کو شاہ دولہ کے چوہے اور ایسی لڑکیوں کو شاہ دولہ کی چوہیاں کہا جاتا ہے ان کو حضرت شاہ دولہ دریائی کے مزار سے منصوب کیا جاتا ہے یہ دربار لاہور سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر گجرات شہر میں واقع ہے حضرت شاہ دولہ کے دربار پر دور دراز سے متقدین آتے ہیں وہاں ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اولاد مرد یا عورت حضرت شاہ دولہ کے مزار پر جا کر اولاد کی منت مانتا ہے تو اس کے ہاں پیدا ہونے والی پہلی اولاد نارمل نہیں ہوتی اور منت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو مزار پر چھوڑنا پڑتا ہے ایسے بچوں کا سر چھوٹا اور چہرہ بڑا ہوتا ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایسے بچوں کو درگاہ کے نام پر وقف نہیں کرتے یا مزار پر چھوڑ کر نہیں جاتے تو ان کے ہاں پھر ایسے ہی چوہے بچے پیدا ہوتے ہیں ناظرین یہ بالکل منگرد کسے کہانیاں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے جسے چاہے میں اولاد دوں جسے چاہے نہ دوں جسے چاہے بیٹیاں دوں اور جسے چاہے بیٹے دوں اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے بھی دوں اور جسے چاہے اسے کچھ بھی نہ دوں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اور ان کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شاہ دولہ کا چوہا لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو ہر شخص حسب توفیق انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے اور اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا کچھ لوگ اگرچہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچے مزار پر دیے جاتے ہیں انہیں بچپن میں ہی لوہے کی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے سار چھوٹے رہ جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے انیس سو پینسٹھ سے پہلے جب یہ دربار محکمہ اوقاف کی تحویل میں نہیں تھا یہاں پر حضرت دولشاہ کے زمانے کی بنائی ہوئی سرائے بھی موجود تھی جہاں ایسے بچوں کی پرورش کی جاتی تھی مگر محکمہ اوقاف نے تحویل میں لینے کے بعد اس سرائے کو ختم کر دیا اور ایسے بچوں کو دربار میں چھوڑ جانے پر پابندی آئد کر دی کہا جاتا ہے کہ شاہ دولہ ایک خدا ترس انسان تھے وہ خود ایسے معذور اور بیمار بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے اور یہ ان کی سماجی خدمت تھی کہ غریب والدین اپنے بچوں کو بہتر پرورش کے لیے یہاں چھوڑ جاتے تھے ناظرین طبی معاہرین کا کہنا ہے کہ ایک جنیاتی نقص کی وجہ سے جسے مایکروسی فیلی کہا جاتا ہے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ نقائے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے دیگر علاقوں مشرق وستہ اور جنوبی افریقہ کی کچھ قبائل میں بھی پایا جاتا ہے اس جنیاتی نقص کی وجہ سے بچوں کے سر بڑھنے کی رفتار ختم ہو جاتی ہے ان کا جسم اور عمر بڑھتی رہتی ہے مگر بچے کا سر اور ذہنی قفیت وہی دو چار سال کے بچے کی ہی رہتی ہے اگرچہ ایسے بچوں کی درست تعداد کے اداد و شمار تو ملک کے کسی ادارے کے پاس نہیں تاہم ایسے بچوں کی تعداد دس ہزار سے زائد ہوگی ان چھوٹے سر والے بچوں کے تاقب میں بکاری مافیا لگا رہتا ہے اس کے کرندے نشان دہی ہونے پر یا تو بچے کو اغغا کر لیتے ہیں یا پھر غریب والدین سے خرید لیتے ہیں لڑکا پچاس ہزار تک اور لڑکی ایک لاکھ تک بک جاتی ہے اور پھر ان سے بھیک منگوا کر ان کا ساری عمر استحصال کیا جاتا ہے یہ بچے بکاری مافیا کے لیے سونے کی چڑیوں کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ عام لوگ ان چوہوں کی ناراضگی مول نہیں لیتے اور ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اور ظاہر ہے یہ رکم یا نظرانے ان بچوں نے خود استعمال نہیں کرنے ہوتے بلکہ ان کے ٹھیکے دار یہ سب کچھ لے لیتے ہیں اور یہ بچے ان کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس مافیا کے چالاک کارندوں کی باتوں میں آ کر بعض ناسمجھ اور انتہائی غریب والدین جن سے ویسے ہی عام اور تندرست بچوں کی پرورش ممکن نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو مزار کے نام پر وقف کر دینے کے نام پر ان افراد کو دے دیتے ہیں یہ وقاری مافیا ایک پورا نیٹورک ہے جو مختلف شہروں اور علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے بلکہ اس کی مختلف کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو گداغری کے مختلف شعبوں کو ڈیل کرتی ہیں ہر علاقے کا ایک ٹھیکے دار ہوتا ہے اور ہر ٹھیکے دار کے نیچے پچاس سے لے کر پانچ سو تک گداغر ہوتے ہیں لیکن ان چوہوں کا ایک الگ سے شعبہ ہے جس کے کارندے ملک بھر میں ایسے بچوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان بچوں کو یہ مافیا قرائے پر بھی دیتا ہے جو عموماً تیس ہزار سے پچاس ہزار روپے مہانہ ہوتا ہے جبکہ مختلف تہواروں کے موقع پر ان کا قرائے بھی زیادہ لگایا جاتا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی مافیا ان معصوم بچوں کا ساری عمر استحصال تو کرتے ہی ہیں مگر یہ بات کتنی گھٹیا اور افسوسناک ہے کہ اس مافیا میں شامل جنسی درندے معصوم بچوں خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد کا ارتکاب بھی کرتے ہیں ناظرین نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں مگر صرف پاکستان میں ہی ایسے بچوں کو منگرد کہانیوں پر یقین کر کے شہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے ارشاد باری طالع ہے اگر اللہ وحدہو لاشریک کی طرف سے کسی انسان کی اولاد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے معذور پیدا ہو تو یقیناً والدین کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے لیکن آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے اپنے ان بچوں کو اپنے گھروں میں رہ کر ان کی پرورش کی جائے ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا جائے تو یقیناً اللہ رب العزت اس محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسندہی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ